اگر آپ نے اتنے مشکل حالات میں بھی اتھا کے رکھا ہوا ہے یہ بہت 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 مبارکات ہم نے پریم شنگ جی کی تقریب کے بعد یہ لگتا ہے مجھے کرنے نہیں چاہیے کیونکہ جتے بات ہوئی وہی ہر ایک کے دل کی آواز ہے وہی ہر ایک کے جگر کی آواز ہے ہر کو یہی کہتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے نظام کو بدلنا ہے ہم نے سسٹم کو کس طرح سے بدلنا ہے جس سسٹم میں ہم لوگ ایک عام آدمی کی شنوائی ہو ایک مظلوم کے لئے ہر کوئی کھڑا ہو ظالم کا ساتھ نہ دیں بلکہ مظلوم کے لئے لڑنے کے لئے ہم لوگ تیار ہیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایلیکشن میں نے ہمیشہ کہا ایلیکشن صرف کسی بدلنے سے حل نہیں ہوتا کسی پر بیٹھنے والے کو بدلنے سے حل نہیں ہوتا ایلیکشن کا اصل مقصد کا مکمل ہوتا ہے جہاں اس نظام کو بدل جائے جس نے اللہ کی وجہ سے چمہے یا دیمک لگے ہوئے لوگوں کو ادھا رکھاڑ ہو رہا ہوں میں مقصر مقصر بات کروں گا ہم نے جس دن سے یہ سفر شروع کیا ہم نے آنکھ کی پتوں سے وہ لوگ اٹھائے جو لوگ واقعی دور پر غریبوں کے آواز بنتے تھے اور غریبوں کے لئے لڑ سکتے ہیں آئے بہت سے لوگ آپ ان میں سے یہاں دیکھو گے آپ بہت سے لوگ یہاں نوجوانوں میں سے ان انقلابی نوجوانوں کے اندر دیکھو گے ان انقلابی بہنوں کے اندر دیکھو گے جن کا یہ عظم ہے کہ ہم ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور نظام کو بدلنا چاہتے ہیں میرے بھائی سرکائی سنیاتر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے اجاز صاحب کے ساتھ جڑا مجھے بھی خود سمجھ نہیں آئے کہ میں یہاں کیسے آئے اس لئے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم نے کسی کو ایک دوسرے کو اس طرح سے اپروٹ نہیں کیا خود ہی وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ شاہ جاتے کے کاروان بندہ کیا آج کاروان بندہ اور اس سوچ کا کاروان بندہ جہاں پر تبدیلی انشاء اللہ تعالیٰ ایک لازمی چیز ہے اور ہم آج ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو چوہے کی طرح لوگوں کو جیب کو کٹتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کے گھروں کو کٹتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کی فصلوں کو کٹتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کی جو فصل ہیں اور باقی چیزیں ہندنی ہیں اس کو کٹتے رہے آج میں ان کو یہاں پیغام دے رہتا ہوں کہ آپ چوہوں کا دور ختم جو چکہوے کی طرح والد چوہوں کیلئے بولا ہمیں کھپ سے Ahora دو جناب علیہ السلام جناب اجاہ صلوح قدم پڑھا ہمارے سابر예요 اجاہ صلوح قدم اپنے کنا چوہوں کو مارو اجاہ صلوح قدم پڑھا اجاز صاحب قدم بڑھاؤ اجاز صاحب قدم بڑھاؤ ایک نہیں اچھو ہے جو انسان ہی چھو ہے وہ دوسرے نہیں تو اس لئے آج انقلاب کھڑا ہو گیا میجرے کئی سال سیاست پہ ہوئے ہیں کئی سال کی سیاست میں اس طرح کی سیاست پہ پہلی بار اس چلسانہ کی اس سلزمین میں دیکھ رہا ہوں ہم نے بہت سے جن سے کیے ہم نے بہت سے میٹن کی ہم نے بہت سے رکھ کے فضل سے ایلیکشن بھی لکھے لیکن آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ انقلاب کا نعرہ ہر دل کے اندر گونج رہا ہے یہ نظام کو بدلنے کا نعرہ ہر دل کے اندر گونج آیا ہے آج اس نعرے کو کوئی روک نہیں سکتا آج اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا آج ہم اس دور میں جانے کے لیے کیاری کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان لوگوں کا مصفل محفوظ ہے ہمارے نوجوان لوگ پچھلے کہیں بچوں جہاں در اگر نوکری لینے پہلے جہاں میں پیسہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی جہاں میں پیسہ اگر زمین کا معافضہ لینا تب بھی جہاں میں پیسہ اگر پی اے میں وائز مکان بنانا تب بھی جہاں میں پیسہ اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا تب بھی جہاں میں پیسہ آج اس دنیا کو بڑھنے کے لیے ہر بچہ ہر پرد ہر اولت کڑے گئے جب ہم سبح گھر سے نکلے ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آج ہم جو نہ کرے کو جنسہ کرنے پھر ہم رنگ دی میں کو ہیں لیکن جب یہاں سے نکلے اس طرح سے جھوٹے جھوٹے کارما جا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں ہو رہا یہ ہو کیا رہا وہاں سے پریم سنگھ جی کا یہاں سے باقی لوگوں کا ہارے گار اور ہارے کونوں سے فرد نکل کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب رب سے ایک ہی اسنا پریم سنگھ جی نے کہا کہ ہمیں ایک ہی چیز رب کے سجدے میں ہو بھی ماننی ہے کہ ہمیں اس بڑے مقصد میں کامیاب کرے رب بطالہ یہ بہت بڑی باتیں ایک بہت بڑی ذرائی ہیں یہ بہت بڑی ذرائی ہیں اس وقت جن لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کا یہ الیکشن صرف اہمیلے بننے کے لیے یا سرکار بنانے کے لیے ہم وہ گل فہم ہیں یہ ایک نظام کو بننے کے لیے الیکشن ہے آج سے دس سال پہلے ہم کیا تھے ہم ریاستہ سے جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کرتے ہیں آج دس سال کے بعد ہم یونین ٹیلی جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کر رہے ہیں ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں آج سے دس سال پہلے ہمارے لوگ زمینوں کے مالک چاہے وہ سٹیڈ لینڈ ہو چاہے فارس کے اندر ان کے حقوق ہوں چاہے گاسترائی کے اندر لوگوں کے حقوق ہوں آج ان تمام چیزوں سے ہم لوگ معلوم ہیں ہمیں بے ضلل کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے اور یہ یونین کو لڑنے کے لیے دس سال کا جو فرق تھا یہ بہت بڑا فرق ہے دس سال پہلے جو بچہ ٹارہ سال کا تھا آج وہ بچہ کتنے سال کا آج تینٹ ہٹھائی تیس سال کا آج اس کے آگے چار بچے ہیں آج اس نے اپنے بچوں کا لوگ اپنے اپنے مشکل کے بارے میں سوچ رہا تھا آج وہ اپنے بچوں کے مشکل کے بارے میں سوچ رہا تھا جو لوگ تیس سال دولار ٹو میں سے پہلے سے تیس سال کے عمر میں آج وہ اور اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں سے ان کے بار ان کا کوئی بسکل ہے ایک بگت تھا یہاں پر استثانہ پہل کے اندر ہماری معاشی حالت اس طرح سے تھی کہ کم سے کم ہمارا گلارہ بزنس اس طرح خروت شہر اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو بہت سے گلارہ ہو جاتا تھا لیکن آج جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ہم پر آج اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکس دینا ہے آج ہمارا گھر اتنا محفوظ نہیں ہے آج ہماری اندریوں کی محفوظ نہیں ہے آج جب ہمارا مزدور ہم آج چلو اور پنجاب میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے میں نے زندگی میں پہلے بار دیکھا کہ اس مزدور کو اوپر بھی جی ایسی ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو بدلنے کی روٹ ہے اور اس کو بدلنے کے لیے تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک مضبوط اسمبلی جمہو کشمیر کے اندر آئے ہیں تو ریاست جمہو کشمیر کا حال ہو تک تک ان معاملات کو حلنے کیا جاتا تھا آج ہمارے بچے کسی وقت چسانہ میں ٹینس پاس اور میٹ پیس پاس بھی آریٹی لگتے تھے لیکن آج ریکلوٹمنٹ کا ایمپرائیمنٹ کا وہ نظام ہے کہ ہمارے بچیار پوس گیج اور پی آئیٹی ہونے کے باب جود بھی نوپی حاصل ہیٹا تھے ان سب چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے لڑائی لڑنی ہیں جب اس بڑی سیلیکشن کے ذریعے ہم اس بڑی لڑائی میں اندر پر گزنے کے لیے تیار ہونا چاہیں میں آپ نے ساتھیوں سے کہوں گا جتنے ہیں یہاں پر ہیں آج صرف برکر ساتھی یہاں پر آئے ہیں آج جنرل عوام کو ہم نے دعوت میں نہیں یہاں پر میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ لیڈر قوم بناتی ہے لوگ بناتے ہیں لیڈر کو بنانے والے لوگ اور قوم ہیں قوم اور لوگ لیڈر آپ کے وہاں خود بازو ہوتے ہیں اگر قوم لیڈر کو صحیح راستے میں لے جائے تو لیڈر کبھی گمران نہیں ہو سکتا آئندہ آمنہ آپ نے اس صحیح راستے کے لیے چاہے کسی کو قربانے بھی دیں نہیں پڑے اس کے لیے تیار رہنا چاہیں تب جانکے ہم اس بھول کلاوگڑ کو بدل سکتے ہیں پچھلے کچھ بچوں کے اندر دو ہی چیزوں پر الیکشن یہاں پر ہوا ہے میں مقصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے یہاں دفتر درماڑی کون سے جائیں گے اور مہور کون سے جائیں گے ایک ہی لڑائی پرینسی کی میں یہ کہتا ہوں کاش ایسا ہوتا کہ ہر جگہ پر اس کی ضرورت کے منابق دفتر کھول ہے ایسا انساف ہم کیوں نہیں لاسکتا اور میں اس سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب میری بھول ارناسکان چانسی کی باری آئی اس کو میں نے یہ کر کے دکھایا آئی جب بھول والا درماڑی کا دشمن ہے درماڑی والا ارناسکان 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 ہر جگہ پر تسانہ اتنا بڑا علاقہ ہے سپیس پنجائیتوں پر مجھے 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 ہمیں معذر میں نہیں جاؤں گا لیکن کیوں تسانہ ڈگری کالج کا ہمدار نہ ہو تسانہ اتنا بڑا علاقہ ہے جب ہم بجلی کا پیل دیتے ہیں بارہ ہزار سے اپور ہی گریب آدمی کو آتا ہے آج کیوں نہ یہاں پر بجلی کا سیم سٹیشن ہو کیوں نہ لوگوں کو سستی بجلی ملیں اگر سنال ہائیڈل پروجیکٹ ہمارے ہیڈ ڈویرمنٹ کاؤنسل ڈپلے کیا جائے ہم لوگوں کی گھل پر جیتے ہوئے اس علاقے کی گھل پر جیتے ہوئے اگر سپیشن فنڈ یہاں پر نہ آئے تو ہماری لڑائی ہماری لڑائی لڑائی اس کے لئے ہم لوگوں نے لڑائی لڑنی یہاں پر ٹوریزم کی بات کریں تو اگر کاؤسرناک یاترہ پیچھلے پندرہ سال سے چل رہی ہے لیکن آج کسی بھی حکومت میں اس کو کاؤسرناک یاترہ میں کہتا ہوں کہ عمل راضی کی یاترہ صرف دو مینے چلتی ہے کیونکہ وہاں پر دوسرا معاملہ ہے لیکن کاؤسرناک یاترہ چھے مینے لڑائی اور اگر چھے مینے اس یاترہ کو ہم چنائیں یہاں پر ہمارا کوئی بچہ بیروزگار نہیں رہتی یہاں پر بیس ٹیمس ہونے چاہیے تیارسی ہونے چاہیے بہت چیزیں ہیں جو کہنے چیزیں اسی طرح سڑکوں کی بات کریں ہم اگر پورے ہندوستان میں دو ہزار دو میں قانون آیا کہ ہم دو سو کی عبادی کو سڑک سے جوڑیں گے اگر کسی نے اس دو سو کی عبادی کو سڑک سے نہیں جوڑا اس سے بڑا ملزم ہمارا کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا دلنکور ہو سکتا ہے کسی نے اپنے جیل سے پیسہ نہیں دے لیکن اس سکیم کو اس کے اندر ڈالنا تھا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکیں اگر دو ہزار دو میں یہ قانون شروع ہوا دو ہزار انیس میں فائنل ہوا کہ ہر گھر کے اندر بجلی ہوگی اجارہ سکیم کے تح آج میرے چسانہ تحصیل کے گلاب کٹ کے اور کتنے ہی گئے ہیں جہاں پر بجلی نہیں اس کا حساب پہن دے گا اس اندرے کا حساب پہن دے گا آج ہم بات کرتے ہیں جیل جیوان میشن اسے پہلے بھی پی ایسی کی بہت سکیمیں آئیں جن میں ہاں دس سے بیس لیٹر پانی ہر گھر کو دینا آج تو جیل جیوان میشن میں چالیس لیٹر پانی دینا لیکن آج بھی بہت سے ایسے محلے ہیں جہاں پر دس یا بیس لیٹر پانی کیا وہاں پر دو لیٹر پانی ہاتھ نہیں گونے کے لئے پانی نہیں اس سب کا ذرمگاہ کون ہوگا اس حساب کو ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے ہم اس نظام کے خلاف ہیں جس نظام کی وجہ سے یہ چیزیں حق ذات کا نہیں پہنچ سکتے ہیں اس نظام کے خلاف ہم نڑائی لڑھ رہے ہیں ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں لڑھ رہے ہیں لیکن آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو مرچوب کر کے رہیں گے آئندہ اپنی آئندہ آنے والے نسل کے مجھے ہم خود ہو جائیں گے کوئی اور نہیں ہوگا ہم خود ہوں گے ہمیں ان کو حساب دینا پڑھا گا ہر ایک دے گا ہمیں انہیں بتانا پڑھے گا کہ ہمارے ہمیں چھپی اور زپ کیوں لگی ہوئی تھی جب آپ کی بات کرنے ہمارے ذہن پر خاموشی کیوں تھی جب ہمیں حق کی بات کرنے اس لیے میں یہاں پر کہوں گا بہت سی باتیں کرنے آج مزا آتا اگر دو تین گھنٹے ملتے ہمیں بتاتے کہ حساب بتات میں یہاں سے چیننج کرتا ہوں ان لیڈروں کو جو الیکشر میں اپنا منشور لے کے دے آج ان کا منشور ایک پنچائک کے میمبر سے زیادہ نہیں آج اگر ان کو پڑھا آج وہاں کہاں ایک وقت نیا کشمیر کا منشور ہوتا تھا کہاں ایک وقت ہم اٹانومی کی بات کرتے تھے کہاں ایک وقت ہم ریجنل اٹانومی کی بات کرتے تھے آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اس پارٹی کو سوال کرنے کا ہمارا حق حاصل ہے ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھے کہ تم نے اتنا یہ منشور شاٹ کٹ کیوں کیا ہوا ہے جو شیخ عبداللہ نے اگر منشور شروع کیا اگر آپ اس میں ان میں سے ہو تو آپ کو اس کو پورا کرنا بھی آپ کا فرض ہے لیکن آپ بیچ میں اس منشور کو کیوں چھوڑ رہے ہیں نہ اٹانومی ملی نہ کریٹر اٹانومی ملی نہ دیگر اٹانومی ملی آج ہم کہاں پر پہنچیں گے ہم یونین ٹیرٹری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کل ہم پر کون سا قانون آ جائے گا جس کا نقصان پوری قوم کو ہوگا اس لیے یہ سوال ہم لوگوں کو ان لوگوں کو کرتے ہیں ہم باتیاں جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں دس سال سے آپ لوگ حکومت میں ہیں لوگوں نے من کی بات میں سنیں لوگوں نے پنہ پرباری بھی بنیں ہمارے لوگ بوت کے انچار میں بنیں لیکن کیا آپ نے اس بوت کے انچار اس پنہ پرباری کی آواز بھی کبھی دل سے سنیں اس کو بھی سنا کہ آپ کے لوگوں پر کیا نشیطیں ہیں ہمیں ایک طرفہ بات کرنے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بات ہمیشہ دو طرفہ سے ہوتی ہے باتیاں جنتہ پارٹی ہمیشہ ایک طرفہ بات کرنے پر حقین رکھتی ہیں دو طرفہ بات رکھنے پر حقین رکھتی ہیں ہم لوگ دو طرفہ بات کرنے کے لیے کیا ہیں اگر ہم ادھر سے کوئی بات کریں ہر ایک آدمی کو حق حاصلہ کہ وہ ہمیں سوال کریں کہ اس چیز کا ہمیں یہ نقصان ہے اور یہ فائدہ ہے یہاں پر گجر بکر والوں کی بات ہوئی کہا جت گجر کی بکری لنگ جاؤ تو وہ زمین تھا ہی اس بیس بھی لانگی کہاں بھی لانگی بھرین زمین مالی جاؤں اس لیے جب آدمی کے کول اور فیل میں اعتزاد ہو جب آدمی کے بات کرنے اور اس کو عملانے میں اعتزاد ہو تو وہ پارٹی کبھی حکومت کی حق دار نہیں ہو میں آج یہ چینل سے کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے ان دونوں پارٹن کو ریجیٹ کرنا ہے یہ اقلاق صرف یہاں پر نہیں ہے یہ اقلاق جمہو کشمیر کے ہر کونے سے آ رہا ہے ہر جگہ سے آ رہا ہے ہر گھر سے آ رہا ہے اور یہ نمتہ ایک نیا بدلاؤ لائے گا اس بدلاؤ کے لئے ہم نے اتیار کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو کس طرح سے چلانے ہو میں یہاں پر آپ کو مجھے افیل کروں گا الیکشن دو طرح سے لڑے جاتے ہیں ایک کسی دوسرے کا الیکشن سمجھیں کہ آپ اگر سوچو کہ ہم نے ایجاز خان کا الیکشن لڑنا ہے پھر ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکیں یہ ہوسکتے ہیں لیکن جب آپ یہ سمجھ کے الیکشن لڑوں گے کہ یہ ہمارا الیکشن ہے کل جب ہماری سکیم اور کام کرنے کی باری آئے گی تو تجھے بھی احساس ہوگا کہ آپ کا کام میرا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے کیا آپ کس اہد کرتے ہیں کہ آپ اپنا الیکشن سمجھ کے اس الیکشن کو کرا ہوگا یہ عظم کرتے ہیں یہ واضح کرتے ہیں میں ایک چیز کو ہوں گا کہ میں ہم سب لوگ رب تعالیٰ کو حضر ناظر ناظر کر اماندارے سے لوگوں کے عواز پر خصام کرنے کی کوئی اس کو کامیابی سے چانیں گے اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی ناکام نہیں کیا جب نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں تریکیر خود بن جاتے ہیں آئے سے ان لوگوں کو جواب دے دو جس طرح پریم سندھی نے کہا کہ آپ تسلیم کر لو بھائی اب آپ کا وقت میں نہیں ہے ان کو تسلیم کر لینا چاہیے آپ بیٹھ جانا چاہیے آپ بتمیزیاں کرنا چھوڑ لینا چاہیے ہم کسی سے بتمیزی نہیں کرتے ہیں آپ بات لوگوں کو چنکانہ بند کر دینا چاہیے اب کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے بہت سے لوگ میں ہی ہاں پر وصوب سے کہتا ہوں پولین سٹیشن تک ان کے ساتھ جائیں گے لیکن پولین سٹیشن کے اندر وہ گیس لیٹر کو مول گائیں گے مجھے پہت سے لوگوں میں ایسا دور آئے گا ایک انقلاب ہی دور ہوگا اس گلابگر کا سنسی کی اس تاریخ کے اندر تب ہی میں نے جب شروعات کی تھی میں نے کہا یہ ستتر کا ایک دور شروع ہو رہا ہے آج دلاغ گڑ کے کسی کون ایسے کائندورا سے لے کر آپ دگن ڈھاک تک مطلب سے لے کر میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں بریم سنجی کا باقی جتنے ساتھی یہاں پر ہیں ایسا سنجی صاحب کا اپنے ایسرائیل صاحب کا باقی جتنے بھی بریم سنجی ہیں باقی روک جتنے یہاں بیٹھے ہیں اوچھے لوگوں نے بولا اور اتنی قیمتی بات کرنے والے لوگ یہاں مجودے میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان جب میں علاقے میں دھا پریم سنجی اتنی وزندار بات کرتے ہیں کہ کس کا کوئی جواب بھی نہیں لیکن اے آئی سٹیڈ آئی الیکشن ہے اب حضور وقت تک ہی اپنے چیزیں پریش کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج سنالی کے بعد وقت ہوگا آرام سے بیٹھیں گے جب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اگلی منزل کو کس طرح سے شروع کریں موسیقی شکریہ جائے ہی نظام سرک میں جگہ دے جگہ دے اور یہی چیزیں ہیں اس لیے ہم کی فیملی کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں شکریہ جائے ہیں